اسلام علیکم امداد سمرو اسلام آباد میں آج انتہائی اہم اجلاس ہوا انسی او سی کا انسی او سی کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید شریک ہوئے اور ساتھ ہی اسلام آباد سے ہی ایک خبر آئی ہے کہ وہ جو سمری تھی تکرر اور تبادلوں کے بعد جو تناہو تھا اس دوران جو رک گئی تھی وہ جو نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے اس نوٹیفکیشن کو جاری کرنے کے لیے سمری موو ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف آرمی ہیڈکوارٹر سے جی ایش کیو سے اور جس میں تین نام بھیجے گئے ہیں یا بھیجے جائے ہیں کتنے نام بھیجے گئے ہیں یہ اس میں نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو نام بھیجے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے لیے ان میں لیفٹین انڈ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا بھی نام ہے تو یہ ساری ڈیولپمنٹ آج کی پتائی جاری ہے میڈیا نے جو قومی میڈیا ہے وہ پہلے بھی یہ رپورٹ کر چکا ہوا ہے کہ جناب تین نام جو ہیں جا چکے ہیں وہ تین نام بھی سامنے آگئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھیجے گئے تھے وہ جو ایک تناوسی کیفیت تھی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں وہ جو پروسیجر ہے مشاورت کا وہ مکمل نہیں ہوا لہٰذا وہ جو آرمی کی جو ترجمان جو ادھارہ ہے آئی ایس پی آر انہوں نے جو پریس لیز چھے کو جاری کی تھی وہ پریس لیز کے ریجیکٹڈ کا تاثر دیا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہ وہ نہیں ہیں اور وزران نے بھی کہا فواد چودری صاحب نے کہا شیخ رشید صاحب نے کہا دیگر وزران نے بھی آ کر بتایا کہ جی وہ آئینی پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ ہوگا تو اس کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ جی تین نام بھیجے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور پھر یہ خبر ہے کہ نہیں نہیں کوئی نام نہیں بھیجے گیا تو اب آج پھر یہ ہے کہ جی سمری آئی ہے نام بھیجے گئے ہیں بشمول وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب ندیم احمد انجم صاحب کے جن کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس لیز کے مطابق چھے اکتوبر کو جو پریس لیز جاری کی گئی تھی جن کو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کیا گیا تو یہ بہرحال آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس دنوں کے بعد آرمی چیف بزیر اعظم امران خان صاحب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ابھی ہیں ظاہر ہے ابھی تک انہوں نے چھوڑا جب تک دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی آ کر چھوڑا نہیں لیتے تب تک تو وہ وہ موجود رہیں گے اتنے بڑے اداروں کو اس طرح خالی نہیں چھوڑا جاتا تو بہرحال تو وہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک اجلاس میں تھے تو یہ اچھی چیز ہے اچھا سائن ہے بڑا اہم اجلاس تھا ویسے بھی انسی او سی نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے خاص طور پر کرونا کے معاملے کو لے کر اور کرونا کا جو جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے تو ایک اثرہ آ جا سکتا ہے اثرہ جانا چاہیے بلکہ انسی او سی کی کردار کو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد سے اور دوسری ہے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی ہے امریکہ کی جو قائم مقام سفیر ہیں انجلا اگلر نے اس سے پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی یہاں پر لاہور میں آ کر سابق وزیر آدم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی تھی انہوں نے سابق وزیر خارجہ ہنارہ بانی خر سے ملاقات کی تھی اور اسی دن انہوں نے شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور مسلم بیگنون کی نائب صدر مریم نواز ہیں ان سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھی وہ ملاقاتوں کا جیسٹر کچھ اور تھا مطلب جو مسلم بیگنون کی لیڈرشپ سے ملاقات تھی کہ شہباز شریف صاحب ملاقات میں اکیلے تھے اور جو مریم نواز صاحب کے ساتھ ملاقات تھی یعنی صدر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ان کی قابینہ نہیں تھی ان کے کوئی نائب صدر ان کا کوئی جنرل سیکٹری ان کے کوئی پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے یا کوئی سینیٹر ان کے ساتھ نہیں تھا ملاقات میں مریم نواز صاحبانہ جو ملاقات تھی امریکی قائم مقام صفیر کی ناظم الامور کی اس ملاقات میں مسلم لیگنون کی پوری قابینات تھی یعنی اس میں مسلم لیگنون کے نائب صدر تھے شاید خاکان عباسی صاحب تھے جنرل سیکرٹری یا مریم نواز صاحبہ بزارت ہے خود نائب صدر ہیں تو ان کے ساتھ جنہوں نے جو آئین کی یعنی مین ملاقات کرنے والی مریم نواز صاحبہ تھی اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری مسلم لیگنون کے جو عہدے دار تھے یعنی جنرل سیکرٹری بھی تھے نائب صدر بھی تھے اور دیگر عہدے داران وہاں موجود تھے تو یہ تھا کہ جناب جو دکھایا گیا تھا کہ ہماری اوریجنل لیڈرشپ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں تو اس کے ظاہر ہے اس پر پھر اس کا ایک سیاسی اس کی تشریح ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے کی تو بہرحال یہ ملاقاتیں وہ کر رہی ہیں تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے اور میں نے گزارش کی تھی کہ وہ جو صورتحال ہوتی ہے اس پر یہ لوگ جو سفیر ہوتے ہیں یہ سفارت خانے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں چل کیا رہا ہے پھر وہ اپنی ملکوں کو وہ بھیجتے ہیں وائر بھیجتے ہیں لکھے بھیجتے ہیں تو کہ جناب یہاں یہ چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے ایک پرانا زمانے سے یہی سفارتکاروں کا زیادہ کام یہی ہوتا ہے ایک تو تعلقات بہتر رکھنا اور دوسرا بتانا کہ جی ہم جس ملک میں وہاں کیا چل رہا ہے تو وہ اس لیے اس طرح کی ملاقاتیں کی جاتی ہے پاکستان میں امریکہ کو کوئی سفیر نہیں ہے جب سے عمران خان صاحب ہیں تو مطلب کافیر سے سے کوئی سفیر نہیں ہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تو جو امریکی انتظامیہ ہے نہیں انتظامیہ بلکہ جب سے جو بائیڈن صاحب آئے ہیں ہم عمران خان نہیں معذرت تو جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اچھانی سمجھتے مطلب پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ وہ مسلسل عمران خان صاحب اڈیک رہے ہیں اڈیکہ نے کہ جی فون آئے وہاں سے فون نہیں آتا پھر ہر انٹریو کرنے والا آکے وزیراعظم عمران خان صاحب سے پوچھتا ہے آکے کہ جو بائیڈن نے آپ کو فون کیا جی نہیں فون آیا فون تو نہیں آ رہا تھا لیکن وہاں سے ایک ڈپٹی سیکٹری جو ہے وہ خارجہ وہ پہنچی ہوئی تھی پچھلے دنوں ونڈی شہرمن انہوں نے بھی وزیراعظم سے ملاقات نہیں کہ شامیون قریش صاحب کے ساتھ تھوڑا سا گپ شپ کی اور پھر اس یہاں آنے سے پہلے انڈیا میں بتا کر بھی آئی تھی کہ جی کوئی پاکستان میں ماری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کوئی تعلقات کی پھر یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا یعنی ایک چیز بتا دی تھی انہوں نے تو خیر اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں نا یہ اور پیچھے جو تناؤ شروع ہوا اس تناؤ کا اپوزیشن نے لینے کی کوشش کی فائدہ لینے کی کوشش کی اور عمران خان صاحب نے اپنے لئے گھڑا کھوڑ دیا آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے جواب میں رانہ سنولہ صاحب نے کہا شیخ صاحب نے کہا کہ مریم نواز اپنے لئے گھڑا کھوڑ رہی ہے تو رانہ سنولہ صاحب نے کہا کہ شیخ رشید جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لئے گھڑا کھوڑ رہے ہیں تو میں رانہ سنولہ صاحب کچھانے آدمی ہے امران خان صاحب کو امران خان صاحب کے علاوہ ان کے لئے کون گھڑا کھوڑ سکتا ہے بطلب ایک طرف تناؤ ہے بدترین تناؤ ہے آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے معائشی ٹیم نہیں ہے آپ کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کی شرط پر مانے جا رہے ہیں مانے جا رہے ہیں اور مہنگائی کیے جا رہے ہیں گیارہ گیارہ روپے پیٹرل مہنگا کر رہے ہیں ایک سو چودہ روپے آپ ککنگ اوائل مہنگا کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے جو کم ہو جس کی قیمت نہ بڑی ہو یا کم ہوئی ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ایسے میں ادھر تناؤ بھی چل رہا تھا آج کی جو تصویریں ہی ویجوالز ہیں اسے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں شاید معاملہ کہیں نہ کہیں کوئی بہتری بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے وہ بال جو آ گیا وہ ہے وہ بال جو میں نے کہا تھا شیشے میں آ جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے وہ یا رک جاتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہ کم نہیں ہوتا جو درار پڑ جاتی ہے وہ کم کبھی نہیں ہو سکتی وہ نظر آتی ہے نظر آنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے یا اگر ان کو زیادہ چھیڑا نہ جائے اس کو تو وہی کی وہی رک جاتی ہے اور پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ پھر بڑھتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی تو وہ تو موجود ہے لیکن بارحال ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر یہ والا معاملہ کسی حد تک حل ہو گیا ہو تو یہ جو سارے جیسچر آ رہے ہیں ایک جگہ ملاقات ہے ایک جگہ میٹنگ ہے میٹنگ میں بیٹھنا ایک چھت کے نیچے بیٹھنا لیکن اپوزیشن جو ہے اس نے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی ظاہر ہے کوشش کرنی ہے اپوزیشن کا کام ہی ہے امران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ جی میں تو اپوزیشن ہوں جب خود اپوزیشن میں تو اپوزیشن ہوں اور میں نے تو فائدہ اٹھانا ہے میں نے تو یہ کرنا ہے میں نے تو وہ کرنا ہے بلکہ شیخ رشید صاحب نے بھی آجے ہی کہا کہ جی جب ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم بھی یہی کرتے تھے لیکن یہ نالائک اپوزیشن ہے یہ وہ نہیں کر پا رہی جو ہم کرتے رہے اب اپوزیشن وہ کر رہی ہے جو امران خان کی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا گڑھا جو ہے نا وہ جو رانہ سنوالا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید نے کھودا ہے وہ شیخ رشید نے نہیں کھود رہے وہ امران خان صاحب خود اپنے لیے کھود رہے ہیں ایک طرف تناؤ دوسری طرف مہنگائی اب جو اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی گزشتہ سال اکتوبر سے وہ تحریک ٹوٹل پولیٹیکل تحریک تھی اس میں یہ تھا کہ جیس حکومت کو گرا ہو اس حکومت کو ختم کرو باقی معاملات تھے مہنگائی تب تک بھی بہت ہو چکی تھی لیکن جس طرح بندہ نکو نک آ جائے یا جس جو کہتے ہیں پانی سر سے گزر جائے عام لوگوں کی بات کرو تب تک وہ والی صورتحال نہیں تھی اب وہ بن گئی ہوئی ہے اب یہ ہو گیا کہ لوگ گلی مولے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگا ہے کہ یار تو وہ عالم ہو گیا تو ایسے عالم میں تحریک حکومت کے خلاف اپوزیشن نے شروع کر دی ہے مہنگائی کے خلاف تو وہ جو تحریک تھی جو ابھی تک چلتی آ رہی تھی وہ تحریک تھی پلٹیکل کسی نعرے کے ساتھ وہ تحریک کو یہ لیا جا رہا تھا کہ جو فواد چودری صاحب کہتے تھے کہ ابو بچاؤ مہم ہے وہ تحریک یہ ہے کہ مسلم بیگنون پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست بچا رہے ہیں تو اس تحریک میں جو لوگ جلسوں میں آتے تھے جو لوگ ریلیز میں آتے تھے وہ وہ لوگ تھے جو ان جماعتوں کے فالوئرز تھے ان جماعتوں کے ورکر تھے ان جماعتوں کے ووٹرز تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایفیلیٹیٹ تھے اس جماعت کے ساتھ جو ووٹ دیتا ہے کسی جماعت کو وہ اسی جماعت کا کارکن نہ سہی لیکن اسی جماعت کا سپورٹر ضرور ہوتا ہے تو وہ سپورٹرز تھے ایکٹویس تھے اور سپورٹرز تھے لیکن اب جو تحریک اگر اپوزیشن سنجیدگی سے چلائے گی تو پھر سوچیں کہ کتنا بڑا گھڑا ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کہ اس میں عام آدمی شامل ہو جائے گا اس میں مزدور شامل ہوگا اس میں کسان شامل ہوگا اس میں ڈاکٹر شامل ہوگا اس میں ٹیچر شامل ہوگا اس میں پروفیسر شامل ہوگا اس میں شائر شامل ہوگا اس میں وکیل شامل ہوگا پاکستان بار کاؤنسل نے اعلان کر دیا ہوئے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا وہ شامل ہوگے تو کوئی رکشہ والا شامل ہوگا کھوتا ریڈی والا شامل ہوگا گزا گاڑی والا شامل ہوگا مطلب جو عام جو یونینس ہیں ٹریڈ یونینس ہیں وہ شامل ہوں گے ریلوے کا مزدور شامل ہوگا سب شامل ہوں گے تو وہ پھر تحریک ہوگی بہت بڑی تحریک یہ ہے وہ گڑھا جو عمران خان صاحب یہ کھودا ہے انہوں نے آج بھی جو انہوں نے جلاس کیا مہنگائی کے خلاف اس سے جلاس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ ٹیکسز کم کریں گے اشیاء سے جو اشیاء خردو نوش ہیں ٹیکسز کم کریں گے اور پھر تمام جو ایم پی ایز ایم این ایز وزراء ہیں مانیٹر کریں گے تو مانیٹر تو آپ کری رہے تھے مانیٹر تو آپ پہلے دن سے کر رہے ہیں اور ایم پی ایز ایم ایز اپنے حلقوں میں جائیں گے تو بھی ایم پی ایز ایم ایز تو اپنے حلقوں میں جانے کے وہ بیچارے وہی تو رو رہے ہیں کہ اپنے حلقوں میں وہ قومی سیمبلی کے اجلاس میں نہیں آ پا رہے قومی سیمبلی کا اجلاس جو ہے آج ہوا ہے آج پھر قورم ٹوٹ گیا چالیس حرکان تھے حکومت کے چالیس چاسی پر قورم ہوتا ہے یہ اجلاس شروع کرتے ہیں اپوزیشن قورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے قورم ٹوٹ جاتا ہے اجلاس ختم یہ عجیب تماشا لگا ہوا ہے پچھلا جو اجلاس تھا آٹھ دن قورم ٹوٹا ہے آٹھ دن آج پھر قورم ٹوٹ گیا شہبہ شریف صاحب کی تقریر ہوئی اپوزیشن نے اپنی تقریر کروالی اور شہبہ شریف صاحب نے وہی جو ان کی ایک لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے جس کو سمجھنے کے لیے بھی تین چار شہبہ شریف چاہیے ہوتے ہیں شہبہ شریف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا خطاب کرنا چاہ رہے ہیں کس کو مخاطب ہیں ان کا مخاطب کیا ہے وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے بھی شہبہ شریف صاحب چاہیے تین شہبہ شریف چاہیے ہوتے ہیں تو ان کی وہ تقریر تھی اس تقریر کے بعد خورم دستگیر صاحب اٹھتے ہیں اور انہوں نے قورم پوائنٹ آٹ کر لیا اور قورم ٹوٹ گیا اور اسیمڈی کا اجلاس ختم ہو گیا تو وہ ایمین ایز جو اپنے نہیں آ رہے ہیں اتنے ہو گئے ہیں بددل ہو گئے ہیں اتنی اتنی ادم دلچسپی ہے حکومتی امور سے ان کی کہ وہ اجلاسوں میں نہیں آ رہے ہیں تو حلقوں میں خاک جا کر جہاں پر لوگوں نے ان کے لیے ترانے بنائے ہوئے ترانے آپ سمجھ رہے ہیں نا کون سے ترانے حکومت کے ایمین ایز جب جائیں گے اپنے حلقوں میں تو لوگ ان کا سواگت کیسے کریں گے وہ سب کو پتا ہے یہ جس طرح کنارے ہوتے ہیں تو وہ اپنے حلقوں میں جا کر عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے حلقوں میں جا کر مہنگائے کو کنٹرول کریں وہ تو حلقوں میں نکلنے کے قابل نہیں ہے آپ نے ایک ٹائگر فورس بنائی کل بلاول بڑو زردار نے کہا نا کہ ٹائگر فورس عمران خان صاحب نے ہر ادارے کو ٹائگر فورس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب یعنی انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کو ٹائگر فورس میڈیا کو ٹائگر فورس عدلیہ کو ٹائگر فورس فوج اور آئی ایس آئی کو ٹائگر فورس بنانا چاہ رہے ہیں یہ ٹائگر فورس سب کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے بنائی تھی کرونا کے ٹائم پہ جب کرونا آیا تھا تو عمران خان صاحب نے کرونا کو ڈیل کرے گئے ٹائگر فورس انہوں نے ٹائگر فورس ایسی بنا دی کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو خیالات آتے تھے پتہ نہیں وہ کیا تھے کہ وہ کہتے جنہا ٹائگر فورس یہ کام ٹائگر فورس کرے گی ٹائگر فورس کے راؤنڈ پہ تھی نہیں چھے لاکھ عثمان ڈار نے کہا چھے لاکھ ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے اعلان کیا ٹائگر فورس بنائیں گے چھے لاکھ کی ریجسٹریشن ہو گئی دو تین کنونشنز ہو گئے معذرت کرونا کے دوران ٹائگر فورس کسی کو نظر نہیں آئی کرونا لاکڈاؤن کے دوران ٹائگر فورس لاکڈاؤن میں جو ایسو پیز تھے اس پر عمل درامت کے نام پہ کچھ لوگ نظر آئے اور وہ وہ تب پتا چلا کہ ٹائگر فورس کام کری جب وہ دکانداروں سے مال بنا رہے تھے رشرت لے رہے تھے ٹائگر فورس کے لوگ اور پھر مہنگائی بیچ میں ایک طوفان آیا تھا تھما تو ہے نہیں لیکن اس وقت ممران خان صاحب نے کہا ٹائگر فورس جا کر مہنگائی تو وہ مارکیٹ کمیٹی اور ٹائگر فورس والے آپس میں لڑ رہے وہ بھی آ کر مال بناتے تھے وہ بھی آ کر مال بناتے تھے تو وہ ٹائگر فورس جو تھی اس کے بعد سیلاب آیا ٹیڈی دل آیا عمران خان صاحب نے کہا ٹائگر فورس ٹائگر فورس اچھا ٹائگر فورس کا وجود گراؤن پر سوائے دو چار لوگ جو جا کر لوگوں سے رشوت طلب کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو اس وقت بھی میں گزارش کرتا تھا کہ یار عمران خان صاحب کو کہا نظر آتے ان کے خیالات میں جنات ہیں کیا ہیں کون سے ٹائگر فورس ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب جن کا تصور اس کے اوپر خرچا ہوا اس کے اوپر بہت زیادہ ظاہر کنونشنز ہوئے سارا کچھ ہوا ان کو اسلام آباد بلا بلا کر ٹھہرایا گیا اب یہ بھی بھانڈا کبھی پوٹے گا کہ کتنا اس پر مال بنایا گیا یا خرچ کیا گیا نہیں بنایا بھی گیا تو خرچ کیا گیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹائگر فورس کو بھول چکے ہوئے اب وہ ٹائگر فورس کے در ہے اب جو مہنگائی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایم این ایز جائیں تو ایم این ایز تو نہیں جا باتے تو آپ اپنی ٹائگر فورس کو کیوں نہیں بھیج رہے ٹائگر فورس گراؤنڈ پر جائے اگر بنی ہے تو گراؤنڈ پر جا کر اگر وہ مسنوئی جو ہے مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرے تو وہ بہرحال ٹائگر فورس کوئی نہ تھی نہ سامنے آئے گی پس کچھ لوگ تھے جنہوں نے دہاریاں لگائیں تھی اب مسئلہ یہ ہے اب وہ جو گھڑا ہے نا عمران خان صاحب کا کھودا ہوا جس میں انہوں نے گرنا ہے وہ ہے مہنگائی کا اگر اپوزیشن جو کل بلاول بٹو زردائر صاحب نے اعلان کیا مولانا فضل الرحمن نے اعلان کیا پی ڈی ایم نے جو فیصلے کی ہیں اگر اپوزیشن اس پر عمل درامت کرتی ہے پچاس فیصد بھی تو اپوزیشن کی جماعتوں سے اگر دس لوگ آئیں گے تو عام لوگ اس مظاہرے میں جو ہوگا مہنگائی کے خلاف اس میں چار سو لوگ شامل ہو جائیں گے اگر اپوزیشن کے ایک ہزار آئیں گے تو عام لوگ چار ہزار آ جائیں گے لوگ اتنے تنگ ہوئے ہوئے اور اگر یہ تحریک اس طرح سنجیدہ چلی تو پھر عمران خان صاحب ان کے لئے اصل مسائل شروع ہوں گے بے شک پھر یہاں پہ تناؤ جو ہے بھی عارضی طور پر ختم ہو جائے مگر اصل اشیو جو ہے وہ لوگوں کا وہ ہے مہنگائی تناؤ والا معاملہ تو ختم نہیں ہونا جب یہ والی دھرار آ جائے تو وہ رہتی ہے لیکن بہرحال اس کا جیسچر بے شک آ جائے کہ جی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو گیا اگر سب ٹھیک ہو گیا ہوتا تو پھر کورم پورے ہوتے ہیں اسیمبلی کے کورم پورے نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ